اسلام علیکم ویلکم تو آر سوشل میڈیا پریٹ فارم اسی بہادر علی تڑیوز انپیریل کونسیپٹ کنسیٹنٹس اس گوئنگ تو ڈیلیور اپ پبک سروس میسیج ایسی نو کل ہم نے پاکستان کی بہت ہی مشہور شخصیت جو کہ ایک ایسی سوشل ویلفیر لیڈی بھی ہم بول سکتے ہیں بلکہ اس ایدی کو ہو دیا جو کہ کافی دیر بیمار رہی اور وہ ان کی ایلنس ان کی ڈیزیز کی وجہ سے وہ اس دنیا میں نا رہی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ایک شخص ایک شخص جو کہ ایک شخصیت کی طور پر جانا جاتا ہے لائک ایک شخص وہ شخص میرے نگاہ میں وہ ہے جو جسٹ اپنے لیے ہی جیتا ہے مطلب جسٹ وہ کام کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے کچھ چیز لیتا ہے اپنے لیے لیتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا جو زندگی اس کی سوچ ہے اس کے لیمیٹیشن جسٹ اپنے تاکی ہیں لیکن جو شخصیت ہے وہ قوم دوسروں کے لیے جیتا ہے لائک وہ اپنے اس کو اپنی زندگی کے مارے میں تنی ترجیحات نہیں ہوتی لائک اگر وہ کپڑے لے رہا ہے یا اپنا وہ چیزیں لے رہا ہے ٹھیک ہے یا وہ کوئی بھی نئے چیز لے رہا ہے مطلب وہ اگر کوئی چیز بھی پلان کر رہا ہے تو جسٹ وہ اپنے تک ہی جسٹ رہتی ہیں لیمیٹیشن لیکن جو شخصیت ہے وہ آپ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے لائک کوئی بھی کام کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو اس کا میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں پر لوگوں کی زندگی میں اس کی کیا ویلیو ایڈ ہوگی ٹھیک ہے اور لائک اس کی پوری قوم کے اس کی زندگی میں ان کی زندگی میں اس کام کے وجہ سے کیا بہتری آئے گی اس طرح جو بلکیس بانویدی تھی انہوں نے بھی زندگی گزاری جس طرح ہم بھی گزار رہے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی ڈیلی سبا اٹھتے ہیں کام کرتے ہیں شام کو جاتے ہیں گھر نظام کرتے ہیں جس طرح ہم ہم اپنے اپنی زندگی کو لے کے چاہ رہے ہیں اس طرح انہوں نے بھی زندگی گزار لیکن انہوں نے اپنی لائف کے اندر ایک چیز ایڈ کر لی کہ دوسروں کی زندگی ہے اس میں اپنی ویلیو ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ زندگی اور جو انسان کا ویجن ہے یہ جس ٹھیک ویلیو کا نام ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی کسی بھی شخص کے اندر کسی دوسرے شخص کی جو ہے ایمپورٹنس یا اس کی ویلیو اس وقت ہی ایڈ ہوتی ہے جب تک جب کوئی دوسرا شخص اس کی زندگی میں کوئی بہتری لانے کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کرے ٹھیک ہے بلکہ اس بانوی دی دیکھیں پیدا ہو رہی ہیں انڈیا میں ٹھیک ہے ان کا اگر ہم پدائش کی بات کریں فورٹیت او اگس نائنٹین فورٹی سیون کو یہ انڈیا میں پیدا ہو رہی ہیں منٹوا میں گجرات کی ایک سٹیٹ ہے انڈیا کی وہاں پیدا ہوئی اور وہ آفٹر مائگریشن وہ پاکستان میں آگئے ٹھیک ہے ادھر آکے کراچیو کے ایک چھوٹے سے قسمی اور چھوٹے شہر میں نہیں جس کو بعد میں ایک پروپر شہر کا نام دے دیا گیا انڈا ایج آف نائنٹین وہ ایزا پروفیشن کے طور پر نرس وہاں یہ سرف کر رہی تھی تو آفٹر دیر میریج جب انہوں نے دلستار ایدی کی لائف میں ایزا سپاؤز آگئیں تو انہوں نے ایدی فانڈیشن میں بہت اپنے سرونگ کی اپنے لائف کی ٹھیک ہے بہت اچھے کام کی ہے اور ان کاموں کے وجہ سے آج جو پوری دنیا میں ان کو ایزا مدر آف پاکستان کا نام سے بھی جانا جاتا ہے تو جہاں بھی ہم ان کی لائف کو سٹڈیز کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان کا اپنے بچوں کی زندگی میں اتنی ویلیو نہیں ہے جتنے کہ ان کی لوگوں کی زندگی میں ویلیو ہے لائک انہوں نے بہت اچھے کام کی ہیں لائک اگر ہم ان کو کام کو ڈسکس کریں تو جب ایدی صاحب نے ان کا ان کا جذبہ ان کا جنون ان کی لگن دیکھی کہ یہ کس طرح لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہیں لائک نرس جو ہے آپ کو پتہ ڈاکٹر جو ہے اتنا دن اپنا پورا دن کا ٹائم آپ پیشنٹ کے ساتھ نہیں گزارتی جتنا کہ ایک نرس گزارتی ہے تو جہاں تک میری اپینین ہے میں میں نے ان کا سٹڈی اوٹ کیا ہے کہ ان کا لوگوں کے ساتھ جو ملاب تھا مطلب کہ جو بھی پیشنٹ ہے ان کا وانس ان کے دل میں کیر پیدا ہو گئی کہ لائک یہ پیشنٹ دیکھیں کتنا اس وقت مشکل حالات میں بیمار ہے تڑ پر آئے تو وہاں ان کے دل میں احساسات پیدا ہو گئے میرا خیال جو مین جو ریزن ہے نا کی مطلب جو ویر فیر کتنا کام کیا انہوں نے اپنی زندگی میں احساس کیونکہ احساس ہی میرا خیال ہر چیز ہے ہمیں احساس ہوتا ہے تم دوسری لوگ کیر کرتے ہیں ان کی زندگی میں ایک اچھا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے کچھ نہ کچھ کرنے کی لگن پیدا ہو جاتی ہے میرا خیال وہاں ہی صحیح ان کی زندگی میں لوگوں کے لئے کام کرنے کی جستجو ایک لگن بڑھ گئی ٹھیک ہے اور انہوں نے لوگوں کے لئے کام کرنا شروع کر دیا جب انہوں نے ایدی فانڈیشن اس وقت تک ویسے انفیشل سائٹ تھی مطلب انہوں نے کہا کوئی پروپر نام وغیرہ نہیں تھا جسٹ یہ اس وقت ایدی صاحب کی جو فانڈیشن وہاں کراچی میں سرف کر رہے تھی لیکن جب انہوں نے چیئر پرسن ایزا جوائن کیا تو انہوں نے اس میں بہت بہتری لائیں ایون کے انہوں نے خود اپنے ایزا لیڈیز کے طور پر بھی لورتوں کی زندگی میں بہت انہوں نے ایک اچھا کام کیا تو اس وقت جب یہ وہاں کام کر رہی تھی تو اس وقت ایدی فانڈیشن نے ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا جس کو انہوں نے جولے کا نام دیا وہ بیسیکلی اس کا کونسیپٹ کیا تھا اس کی مین ریزن کیا تھی اس کا ویزن کیا تھا جس طرح ہم دیکھیں آن سے چودان سو سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے پہلے دور سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے جن کے ہم بچیاں پیدا ہوتے تھے ان کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے اب وہ دیکھیں ایک ماں جو ہے بچے کو نو ماں تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے مطلب کہ وہ نو منتھ اپنے بچے کو پیٹ میں اس کو اپنی خوراکہ بھی خیال رکھتے کہ ہی میرا بچے ہے کہ اس کو منفیس رات نہ ہوں ٹھیک ہے وہ اپنے ڈیلی روٹین کے میں سے کچھ چیزیں ہٹا دیتی ہیں لائک وہ اپنے رہنے کا سٹائل بڑا وہ اپنا کیر کرتی ہے کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں ہے تو یہ میری وجہ سے میرے بچے کو کوئی مسئلہ نہ بنے ٹھیک ہے وہ آفٹر دیر برت وہ ماں کا پیار بہت بڑھ جاتا ہے اپنے بچے کے ساتھ مطلب کہ اس نے وہ اس کو اس کی نو ماں کا جو درد ہے اس کے اندر فیلنگز ہیں وہ اس کو پتا ہوتی ہیں ہم نے اس چیز کو ڈسکرائم کر سکتے ہمارے نبی کا بھی کال ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جو عورت کو درد ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بہت بیانک ہے اگر وہ ہمیں محسوس ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو برداشت کر پائیں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر اس ڈیوننگ برت آف دا بی بی اگر کوئی ماں اس وقت کا اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہیدی ہے لائک اس کا مرتبہ اللہ تعالی کی ذات کے ہاں ایک جو شہید ہے اس کے بھی افضل ہے مطلب کہ بہت بڑا مقام ہے تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے جو مطلب بچی پیدا ہوئی ہے اس کو زندہ ہی قبل میں دفر کرنے دینے تو اس کا بہت ہی زیادہ جہالت کا دور تھا تو پھر ہمارے نبی ہیں انہوں نے آکے اسلام کا جھنڈہ روشن کیا لوگوں کو بتایا کہ نہیں کہ جو بیٹیاں ہیں یہ بہت ہی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لئے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا بیٹی کا ہماری زندگی میں اس کی ویلیو آڑ کی لائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹیاں ہیں آپ ان کو اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں ان کی پروش کرو ان کو اچھی ایجوکیشن دو یا اچھی طرح سے ان کے زندگی کو دیکھو ان کی شادی کرو ٹھیک ہے جو جو باپ ہے اللہ تعالی نے فرمایا اس کو میں نے بخش دیا ہے لائک اس کے کام نہیں دیکھے اس کو کوشن جسٹ یہی دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کو بیٹیاں نوازی ہیں اس کی پروش کر کے اس کو بیعہ کر دی ہے اس کی شادی کر دی ہے اس کی میریز کر دی ہے تو وہ اپنے کر خوش ہے تو اللہ تعالی نے اس کی جو والدین کی بخشی کا ذمہ اپنے سر لے لی ہے تو اسی طرح ہی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مطلب کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس چیز کو کام کیا لیکن جب ایدی فونڈیشن نے دیکھا کہ ابھی تک کچھ لوگ اس وقت تھے مطلب انہوں نے دیکھتے ہیں ہم ڈیلی نیوز میں ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابھی لاسٹ کچھ منت پہلے سیالکورٹ میں ایک مرد تھا اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اس نے اس کو پانچ گولیاں مار کے اس کو قتل کر دیا what is the reason behind that یار وہ مطلب کہ شادی کر رہا ہے ایک عورت سے ٹھیک ہے شادی کر رہا ہے اس کے ساتھ رہ رہا ہے اگر ہاں اس اس کو وہ عورت پسند ہے ازا وائف لیکن اگر اسی عورت میں سے اللہ نے اس کو بیٹی نواز دی ہے تو کیا وہ بھی اس کو ایک سیپٹ کرنے چاہیے کہ یہ بھی میرے لیے ایک اللہ نے نعمت نواز دی ہے ٹھیک ہے میرے لیے نعمت ہے ایک لیکن وہ اس کو قتل کر رہا ہے what is the reason behind that جہالت سوچ ہے کہ میرے ہاں بیٹی ناؤں مجھے بیٹا چاہیے مطلب کہ دیکھا کہ بیٹا کوئی زیادہ آپ کو پیارا ہے نہیں یا بیٹا کوئی آپ کے زندگی میں زیادہ value add کر دی نہیں یہ چیز just misconception ہے ہماری جہالت ہے ہمیں علم نہیں ہے دین کا تو اسی طرح ایدی فانڈیشن اس وقت پھر دیکھا کہ لوگ بچوں کو جو unwanted baby ہیں جو ان کی desired کے مطابق نہیں ہیں تو ان کو مار دیتے تھے لائک ان کو کہیں پھینک دینا ہے یا ان کو زندہ ہی مار دینا ہے ان کی برت کے بعد ٹھیک ہے تو یہ بہت ایک اس وقت concept تھا تو اس وقت پھر ایدی فانڈیشن ایک نیا project start کیا جس کو جس کی responsibilities انہوں نے دے دی بلکی اس وانو ایدی کو ٹھیک ہے وہ سارا اس project کو دیکھتی نہیں وہ کیا تھا کہ انہوں نے different cities کے اندر گلیوں کے باہر یا محلوں میں different points بنا کے وہاں جھولے رکھ دیے جس کو cradles کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ رکھ دی اور اس کے اوپر quotation لکھ دی ٹھیک ہے دونوں ہی زبان میں مطلب انگلیش اور اردو زبان میں دونوں میں لکھ دیں کہ don't kill a baby just leave baby here to leave in the cradle مطلب اگر ہم اس کو دیکھیں تو کہیں بچوں کو مارو نہیں بچوں کو simple یہاں چھوڑ جائیں ٹھیک ہے اور وہ اپنی زندگی جو ہے اسے جھولے میں گزار لیں مطلب کہ بہت بڑا یہ اچھا کام تھا کہ مطلب کہ بچوں کو مارو نا یار اللہ تعالیٰ کی ذات نے basically ہمارا نا تھوڑا سا اللہ کی ذات بھی believe نہیں ہے دیکھیں جس روح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جو responsibility میری ہے ٹھیک ہے اس کی food کی اس کی daily life کی مطلب وہ responsibility اللہ نے اپنے ذمہیں لے لی ہے تو پھر ہم اس میں کیا مطلب اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ میرے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے بیٹی ہے میں اس کو پڑھا اس کی پروش کروں اس کو پڑھا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کی شادی کی اخراجات یہ ہم میں کیسے بیر کروں گا ٹھیک ہے یہ لوگ سوچتے ہیں اس طرح حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ بیٹی تو اللہ تعالیٰ نے نعمت انسان کے لیے بکشش کا ذریعہ بنا دیا اینی ہاؤ اس طرح انہوں نے پھر پروجیکٹ سٹارٹ کیا وہ پھر لوگ وہاں جو تھے انوانٹڈ بی بی جن جو کہ ایب نارملز تھے یا فیمیل بچیاں تھی بیٹیاں یا بیٹے جو انوانٹڈ لوگ پیدا کر لیتے تھے وہ پھر اس میں رکھ جاتے تھے وہ پھر ایدی فونڈیشنز کو لے کے آتی ہے اس کی پروپر ان کو پروریش کرتی ٹھیک ہے ان کی سکولنگ کا سارا ذمہ داری ایدی فونڈیشن خود اٹھاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو وہ ان کی شادی کو بھی خود دیکھتے ہیں ان کی شادی کرواتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ ایک بہت بچے بہت ہی اچھا کام ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ میں اس کو بیٹیاں دی ٹھیک ہے اس نے اپنے بیٹیوں کی پرویش کر کے اس کی اچھے شادی کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے مطلب ان کی بخش کا زمانداری لے لی ہے تو دیکھیں کہ ایک شیعت جس کا وہ بچہ بھی نہیں ہے عبدالستار ایدی یا بلکیس ایدی کا وہ بچہ بھی نہیں ہے وہ ایک کسی کا بچہ ہے اس کی پرویش کر کے ان کو پال کے ان کی شادیاں کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی بڑا کام تھا اللہ تعالیٰ کی طرح یہ بہت ہے وہ لوگ تھے جو دنیا میں آئے اپنے لیے نہیں جئے یہ انسانیت کے لیے جئے ہیں لائک اگر ہم ان لوگوں کو ڈسکس کریں لوگ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نمبر آف پپلز تھے لائک جس طرح بانو قدسیہ انہوں نے دیکھیں ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہر ایک کام کرے ڈیفرنٹ کام ہیں جو کہ کسی کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں اشواق احمد بہت بڑے لوگ تھے یہ مطلب کہ ہم اگر ان کو دیکھیں تو ہم وہ ان کی زندگی بھی ہمارے لیے بہت ہی ہم بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے واسف علی واسف مطلب کہ بہت بڑے لوگ تھے یہ انگر ہم ان کو ڈفائن کرنا سٹارٹ کریں تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح انہوں نے پھر وہ بچوں کو دیکھا ان کی پروش ماشاءاللہ کی ان کی شادیاں ایون کہ ابھی تک وہ اس طرح ایدی فاؤنڈیشن کے بچوں کو لے کے چل رہے ہیں ساتھ اور اچھا اب وہ جب انہوں نے بچوں کو وہاں سے لینا اس کی پروش جب انہوں نے اسیسمنٹ کی اس کی پروپر پرسنٹیج نکال لی تو اس میں سے مائنورٹی کچھ بچے ایسے تھے جو کہ ایب نورملز تھے ٹھیک ہے جنہوں کو باڈی پارس کچھ گیا تھا لیکن نائنٹی پرسنٹ آف جو چھوڑ کے جاتے تھے بچے وہ فی میل بچیاں تھی بیٹیاں ٹھیک ہے لڑکیاں تھی جو ادھر چھوڑ کے جاتے تھے مطلب جہالت لوگ نہیں چاہتے کہ بیٹیاں ہوں یہ بہت ہی بہت ہی ہمارے کانسلنگ کی ضرورت ہے بچوں لوگوں کو اس کی ویلیو کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہاں چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے پروش کرتے تھے یہ اس طرح انہوں نے اس طرح کے بھی کافی پروڈیکٹ کی ہے ٹھیک ہے سٹارٹ کیے اور پھر ایون کے عبدالستاد دی ایڈ دی ایڈ ڈ آف دی ایڈ آف ڈ آڈ آئیڈ انہوں نے اپنی جو باڈی کے پارٹس تھے آرگنز تھے یہ چیریٹی کر دی ٹھیک ہے نا وہ لوگوں کو انہوں نے دے دی ہے مطلب کہ جو میرے بعد جو میرے جو لوگ اس کے حق دار ہیں مطلب کسی کو ضرورت ہے وہ اس کو ایزا فری آف کاؤسٹ دیں ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے کہ لائک بندہ ایک انسان ہے جو جس کی دیتھ ہو گئی ہے اگر ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں تو وہ کیا کیڑوں کی خوراگ ہے جسٹ اگر ہم دیکھیں دیکھا جائے ہماری لائپ کو جب ہم نے مرنا ہے تو قبر میں کیا وہ کس نے کھانے کیڑوں نے کھانے تو اگر انہوں نے سوچا کہ یہ جو اگر یہی پارٹ ہم کسی کو ڈنیٹ کر دیں گے فری آف کاؤسٹ تو اس کی زندگی میں ایک ویلیو ایڈ ہو جائے گی اس کو ایک جینے کی ایک نئی اومنگ مل جائے گی اس کو ایک نیا ایک اس کے دل میں چاہ پیدا ہو جائے گی مرتو انسان نے جانا ہی ہے وہ جو مار گیا اس کو باڈی بارٹ کسی کی سمکی نہیں ہے لیکن وہ دوسرے کی زندگی میں بہت ہی ایک اچھا کردار ادا کریں گے اس کو ایک نہیں جس طرح ایک بند انسان اس کی آنکھیں نہیں ہیں آپ کسی کو مرتے وقت یہ اپنے آنکھیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں اس کو دیکھنے کی نہیں اس کے اندر ابیلٹی پیدا ہو جائے گی تو یہ بہت اچھا کام تھا ٹھیک ہے تو ایڈی فانڈیشن بلکل ہی اس طرح لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں ایون کہ ان کے جو ایمبولینسز ہیں جو کہ آل آور دا ورلڈ چل رہی ہیں میرا خیال ٹھیک ہے پاکستان میں تو ہے ہی ہے نا مطلب ہم جس بھی ہسپیٹل میں جائے تو وہاں ان کی آپ کو ایمبولینسز ملیں گی وہ اس کا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو مطلب کہ اگر کسی کا وہ آف پرسنٹ پہ بھی آپ اس کی پیمر کر کے اس کو اب کسی فسیلٹیز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت اچھا کام ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے کام میں حصہ لیں جو لوگوں کے لیے ویل فیئر کا ہو مطلب اس یہ جو کام ہیں یہ ڈیورنگ ہماری لائف جب ہم جی رہے ہیں ہمیں تو بینیفرٹس دیں گے ہمیں دلی سکون ملے گا ٹھیک ہے جب بھی ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں کس کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں ایک تو ہمیں دلی سکون ملتا ہے اور ایک ہمیں جو ہماری زندگی میں ایک ویجن ایڈ ہو جاتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑی میرا خیال میں بہت بڑی اچھیمنٹ ہے جو لوگ اس طرح اپنی لائف گزارتے ہیں جس طرح ہم دیکھیں اگر ہم منتھ لی وان لیک یا ٹو لیک کما رہے ہیں اپنی ارننگ کر رہے ہیں تو اس میں سے اگر ہم اپنا فائف یا ٹین پورٹرین لوگوں کی زندگی میں دے دیں اگر ہم دیکھیں وہ جو ہم اپنے بچوں پہ بھی لگا رہے ہیں ہم اپنی فیملی پہ لگا رہے ہیں زیادہ خود اپنے اوپر لگا رہے ہیں زندگی میں آسانیہ لانے کے لیے لائک اگر میرے پاس بائیک ہے تو میں اپنا کار کی ٹرائی کروں گا میرے پاس کار ہو اگر کار اچھے تو میں کوشی کروں گا میرے پاس لگجری کار ہو ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر میں اس کو لگجری کار کو چھوڑتے ہوئے اسے تھوڑی سی نیچ لی مطلب کوئی اچھی گاڑی لے لوں مطلب لیکن کوئی اس سے اچھی مہنگی نہ ہو اتنی اگر اس میں اس میں کچھ پیسن لوگوں کی زندگی میں لگا دوں جن کو وہ مطلب اگر وہ پیسن کی زندگی میں بہتری لاسکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھا کام ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی زندگی میں value add کریں جس طرح انہوں نے عبدالسہری دی ٹھیک ہے بلکیسی دی انہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا تو دیکھیں وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے ہم نے بھی نہیں رہنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ دنیا ہے ہمارے بڑے چلے گئے ان کے بھی بڑے چلے گئے ٹھیک ہے دنیا سے اور ہم نے بھی چلے جانا ہے لیکن دیکھیں آج دنیا کب کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اگر ہم دور دیکھیں وہاں سرے گا آج تک پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر گئے ہیں لیکن آج تک وہی لوگ زندہ ہیں ہم انہوں ہی کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے کچھ نے کچھ کر کے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی ہیلپ کریں ان کی مدد کریں اور ان کو اس کا جتائیں نا کہ لائک اگر میں نے اس پر کوئی لاکھ دو لاکھ رپے اس پر صرف کر دیا تو میں بابا اس کو جتاؤں کہ یہ اگر آپ کو زندگی اچھی ہے تو میری وجہ سے میں نے کیا ہے اگر ہم دیکھا جائے اگر ہمیں اللہ نواز رہا ہے تو اس میں ہماری کیا مطلب کہ کوئی ہے ایسی کوئی اس چیز کے ہم قابل ہیں ہم انسان بسیکلی ایک تھوڑی سی اسے کیا بولتے ہیں کہ جوت میں تھوڑی سے نام میں فسا ہوا ہے ٹھیک ہے نا کہ میں ایسے ہوں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا حالانکہ ہم کر کچھ بھی نہیں سکتے اگر آج یہ میں ویڈیو منا رہا ہوں یہ ایک پبلک سروس میسے کے ساتھ آپ کے سر پاس کو سنا رہا ہوں تو اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جتائیں لائک اگر آپ لوگوں کے لائف کے اوپر کچھ کر رہے ہیں کوئی لگا رہے ہیں ان پر ان کی بہتری کے لیے تو آپ ان کو لگا کر پھر ان کو جتائیں ٹھیک ہے تو ہم نے کرنا کہا ہے سیمپل اپنے ساتھ جڑے ہو لوگوں کی مدد کرنی ہے اگر ہم نے زندگی اور آخرت میں کامیابی چاہنی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس طرح اگر ہم سب اگر ہم سب اس طرح اپنی زندگی کو ایک ویجن کے ساتھ ایک موٹیو کے ساتھ جینا اس کو گزارنا سیکھ لیں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکست اپنے پوری دنیا میں ایک بہت ہی اچھی قوم آئے گی ٹھیک ہے جو کیونکہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا وہ اپنا ایک چھوڑ جاتا ہے ایکس پیچھے ٹھیک ہے وہ ایک پیچھے اپنے پیچھے ایک وجہ زندگی کی چھوڑ جاتا ہے جو لوگوں کے لیے بہت ہی کان آمد ثابت ہوتی ہے تو آئی ہاپ سو یہ میرا یہ چیزیں جب میں نے ڈسکس کیا یہ ہماری زندگی میں ایک اچھا کردار دا کریں گے اور ہاپ سو آپ کی زندگی میں ایک ایک نیا موٹیو لے کے آئے گی تو کوشش کریں اس کو آگے سے آگے پھیلائیں لوگوں کے ہیلپ آؤٹ کریں اور میں ایون کے ڈسکرپشن میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایدی فانڈیشن کا جو ڈنیشن کا لنک وہ بھی دوں گا ٹھیک ہے ہم رہے ٹیم دے گی وہ آپ نے وہاں سے جتنا بھی ہو سکتے کو ڈنیٹ کریں ٹھیک ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں لوگ بھی کون ہیں ہم میں سے ہی ہیں وہ بھی مطلب وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی ہم اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کی ہیں آپ سے علم کے امتی ہیں وہ بھی ہم میں سے ہمارے بھائی ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں جتنا ہو سکتے اور انشاءاللہ ہماری ٹیم ہمارے ساتھ جڑے ہو جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ اس کو آگے بھی لے کے چلیں گے ٹھیک ہے آج کی یہ ویڈیو ذرا تھوڑی سی ہمارے ہٹ کے تھی ہمارے کام سے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے انسانیت کو بھی ترجیح دینی ہے ٹھیک ہے کہ انسانیت کیونکہ انسان جیسے میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ انسان مر جاتا ہے انسانیت زندہ رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے کام اس کے چیزیں اچھے اچھے اخلاق دنیا میں اپنا نام چھوڑ جاتے ہیں تھانکی ویری مچ اللہ حافظ